بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکیوں آج انیس جولائی دوزار تئیس کے دن اور شام کے ساتھ بجے ہیں ناظرین بہت ہی اہم خبر ہے دریائے راوی کے حوالے سے کہ دریائے راوی میں رجید ساگر ڈائیم سے دو لاکھ ساٹھ ہزار کیسے کا سلابی ریلہ چھوڑا گیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا وہ غلط خبر ہے افوائیں تھیں یا بلکل سچ خبر ہے اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں دوسرا دریائے چناب میں درمیانے سوچے درجہ کا سلاب ہے اس وقت دو لاکھ کے قریب پہنچ رہا ہے مرالہ تو یہ ساری ڈیٹیل اور دریائے ستلوج میں بھی پانی میں اضاف ہو رہا ہے گنڈا سنگھ والا پہ اور سلمان کی پر دوبارہ تو یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں اور باقی جو راوی کے حساب سے پانی ہے کہ مطلب جسر پار وہاں پہ بھی تھوڑا بہت اضاف ہو رہا ہے اور اس دو لاکھ ساٹھ ہزار کی اسے کی تحت تک میں پہنچا ہوں اس کی ذرا ڈیٹیل سنیے گا کیونکہ لوگ کہیں گے کہ تو آپ نے کہہ دیا رنجید ساگر ڈیم یہ جیسے جیسے خبر ملی میں کم وقت میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں ڈیلی پوسٹ ایک فیس بک پیج ہے بھارتی کسی اینکر کا اس میں چار گھنٹے قبل یہ ویڈیو لگی تھی جس میں وہ بتا رہا ہے ملٹری بھی تھی یعنی بی ایس ایف کے نوجوان بھی کھڑے تھے فوج بھی کھڑے تھے اس میں وہ بتا رہا ہے کہ دو لاکھ ساٹھ ہزار کی اسے رنجید ساگر ڈیم سے پانی چھوڑا گیا پھر وہ ایک فوجی عددار سے بات بھی کرتے ہیں ریسکیو کرنے کے لیے پھر اسی پیج پر دو گھنٹے قبل وکی جیکر جو اینکر ہے وہ بتا رہا ہے اس کی تردید کر رہا ہے کہ رنجید ساگر ڈیم سے دو لاکھ ساٹھ ہزار کی اسے سلابی ریلہ نہیں چھوڑا گیا اور اس میں وہ انجینئر کی بات کو کوٹ کرتا ہے کہ انجینئر نے کہا کہ اب ہم نے پانچ ہزار کیسک چھوڑا ہے اس سے قبر رجید ساگر ڈیم سے ہم نے دو لاکھ ساٹھ ہزار کا کوئی سلابی ریلہ نہیں چھوڑا یہ افواں ہیں غلط خبر ہے اب میں نے اس کی تہہ میں پہنچا کہ جب زیر نظر جو آپ نوٹفکیشن دیکھ لیں یہ پی ڈی اے میں پنجاب کا نوٹفکیشن ہے جو صبح نو بجے انہوں نے جاری کیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا ایک لاکھ اسی ازار کیسکہ اوج دریا کا سلابی ریلہ چھوڑا گیا جو آگے راوی میں ہوتا ہوا پاکستان کے دودھ میں داخل ہوگا یہ نوٹفکیشن بھی میں نے لگا دیا وہ بھی دیکھ لیں تو پھر اس کی تہہ میں پہنچا تو یہ بعد میں ایک اور جگہ میں پہنچا جہاں پر زی بزنس ایک پیج ہے جو گوگل پہ آپ لکھیں گے پنجاب ایڈوائسری گرداسپور تو وہاں پہ یہ نکل آئے گا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اج دریا کا دو لاکھ ساٹھ ہزار کیسکہ سلابی ریلہ ہے جو پتھان کوٹ سے کراس کر کے دریا راوی میں جا کر گرے گا تو وہ دراصل جو پی ڈی ای میں پنجاب بھی کہہ رہا تھا پاکستان کا کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیسکہ اور وہاں سے ذرائب بھی بتا رہے تھے صرف فرق یہ تھا کہ وہ رنجید ساگر ڈیہم کی بات کر رہے تھے اب اس میں جو ان کی تردید آئی تو اس کنفیون کو ہم نے دور کیا جب تحقیق ہوئی تو یہ اج دریا کا پانی اور دو لاکھ ساٹھ ہزار کیسکہ ہی ہے اور اس کی تصدیق بھی تو یہ اب آگے چل رہا ہے تو اس کی کیا آگے ڈیٹیل بنے گی امرت سار پتھان کوٹ یا تارن تارہ یا گرداس پور اس سوالے سے کیا صورتحال رہے گی یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے یہ بات ہم نے کلیئر کر دی اب دریا گنڈا سنگھ والا پر سطلو کی بات کرتے ہیں تازہ ترین جو اخراج ہے وہ چوبیس دار چھے سو پچاسی کیسے کے دو ترین ہزار بڑھ گیا سلیمان کی پر پہلے پچیس ہزار چھے سو پچھتر کیوسک تھا بڑھ کر اکتیس ہزار چار سو اکتالیس کیوسک ہو گیا اسلام پر انیس ہزار آٹھ سو پچھتر کیوسک ہے دریا راوی میں تھوڑا اضاف ہو گیا جسر پر چونتی ہزار چھے سو چالیس کیوسک شادرہ پر اٹھارہ ہزار نو سو تیس کیوسک بلو کی پر اکیس ہزار تیس کیوسک سدرہی براج پر بارہ ہزار دو سو بیاسی کیوسک دریا چناب میں سننے ذرا مرالہ پر ایک لاکھ بانوے ہزار نو سو ساٹھ کیوسک ہے یہاں پر رائزنگ ٹرینڈ ہے اور رائزنگ ٹرینڈ کا مطلب کہ اس میں مزید اضاف ہو سکتا ہے اور یہ درمیانے سے اچھے درجہ کے سلاب کی طرف جا رہا ہے خان کی پر اس وقت ستانوے ہزار اٹیس کیوسک ہے قادرباد پر تریپنہ ہزار تریسٹھ کیوسک تریمو براج پر چوبیس زار دو سو بیس کیوسک اور پنجنہ پر اٹھارہ زار ایک سو چھانوے کیوسک باقی دریائے جیلم بھی نارمل بہ رہا ہے اور دریائے سندھ بھی فیلال نارمل بہ رہا ہے تو یہ ناظرین تاظرین صورتحال تھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا